اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو ای برینڈ نیو ویڈیو دس از محمد عادل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میں سفیشل امید کرتا ہوں تو ماں بھی بز خیر وفیت سے ہوں گے جو فرینڈز اگر آپ نے پائی نیٹورک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اپنا فون نمبر بھی ویریفائی کر لیا ہے تو اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ جو تیسری چیز آپ کو موسٹ امپارٹن ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیز آپ جب اس اپلیکیشن سے ویڈراؤ لیں گے اپنا جو پیسہ ہے آپ اس سے نکلوائیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ امپارٹن ہوتی ہے اور وہ ہے کی وائی سی یعنی نو ایور کسٹومرز تو اس کے لیے آپ نے اپنے کوئی ڈاکومنٹ بیرہ سبمنٹ کرنے ہوتے ہیں اور کی وائی سی کیا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے کی وائی سی حاصل کہہ نہیں ہے یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی جانے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ کینٹلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن بیل ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فیچر میں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ملے گا اور آپ لوگ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کورس آپ کا اگر ضرورت ہے فائیور کے پر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو بینک لونز سے مطلق کوئی بھی اپ ڈیٹ چاہیے تو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ تمام پلیلیسٹ ویزٹ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو دیئر فرنڈز یہاں پر آپ نے اپنی پائی نیٹورک کی اپلیکشن اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد سمپلی تین لائنوں کو اپر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہوم کا آپشن ہے نیچے ہے پائی ایپس تو سمپلی آپ نے پائی ایپس کے اپر کلک کرنا ہے تین ایپس یہاں پر ہیں چیئرڈ برینسٹروم فیور آئی کیو تو سمپلی ہم فیور آئی کیو کے اپر کلک کریں گے تو یہاں پر میں نے نائنٹین نائنٹین نائن لکھ دیا ہے آپ کا سیکس پوچھیں گے یعنی آپ پر جنڈر کیا ہے تو میں نے یہاں پر میل لکھ دیا ہے اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ آپ بقائدگی سے کیا گلاسز یوز کرتے ہیں یعنی آپ چشمہ یوز کرتے ہیں تو میں یوز کرتا ہوں میں یس کروں گا اگر آپ نہیں یوز کرتے تو آپ نے نو کرنا ہے نیچے یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس طرح کے یہ سمٹمز گرہ رہا ہیں یہ علامات آپ کو فیل ہو رہی ہیں تو سمپلی ہم اس کو فلال چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے یہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے پچھلے دو ہفتوں کے اندر کوئی 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 نائنٹین کا ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں جی کروایا تھا اور ٹیسٹ نیگٹیو تھا اس کے بعد یہ کہے گا کہ آپ نے ویکسین وغیرہ کروائی تو یہ ظاہر سی بالہ ٹیسٹ نیگٹیو ہے تو ویکسینیشن کی کیا ضرورت ہے نو کر دیں گے یا پھر اس کے بعد نیچے یہ آپ کو اپشن دے گا نو سیمٹمز کا تو اس کو بھی آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے اس کے بعد یہ کہے گا سبمیٹ فار زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون پائی تو ہم اس کو سبمیٹ کر دیں گے سبمیٹنگ کی اپشن یہاں پر یہ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ کہے گا کہ یہ آپ سے کچھ آپ کی لوکیشن مانگے گا تو سمپلی ہم اس کو یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں یہ ہماری لوکیشن وغیرہ یہاں پر ہو چکی ہے یہ کہہ رہا ہے گوڈ جوب اس کے بعد یہ آپ کو اپشن دے گا ڈونیٹ ڈونیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاو مچ پائی ووڈ یو لائک تو ڈونیٹ تو ہم نے یہاں پر ون پائی چیوز کر لینا ہے اس کے بعد ڈونیٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ یہاں پر اس کے لیے کلک کریں گے تو یہ آپ سے کہے گا کہ کی وائی سی ریکوائیڈ ٹو ٹرانسفر پائی ٹو ایپس ٹھیک ہے تو یہاں پر اپلائی فار کی وائی سی آپ نے اس کے پر کلک کر دینا ہے اس کے پر ہم کلک کریں گے اچھا یہاں پر کی وائی سی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب اس سے وڈرا لیں گے تو اس کے بغیر آپ کی ویریفکیشن جب نہیں ہوگی کی وائی سی ویریفکیشن تو آپ کو یہاں پر یہ پیمنٹ نہیں دی جائے گی تو اس لیے کی وائی سی ویریفکیشن لازمی ہے اس کے بعد یہ کہے گا آپ کس کنٹری سے ہیں تو ہم یہاں پر country choose کریں گے جی اپنا پاکستان اگر آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں نپال سے ہیں کسی بھی country سے ہیں تو آپ نے اپنا یہاں پر جو بھی country ہے وہ یہاں پر choose کر لینا ہے تو ہم یہاں پر simply پاکستان choose کریں گے پھر یہ آپ سے کہے گا کیا آپ کے پاس passport ہے تو اگر آپ کے پاس passport ہے تو آپ نے yes کرنا ہے نہیں تو ہم یہاں پر no کریں گے پھر یہ کہے گا تو ہم کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے پائی کمیونٹی تو ہم یہاں پر کہتے ہیں چیٹ پارٹیسپیٹ یا پارٹیسپیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہے گا پائیز ان ایپ ایکانومی تو یہاں پر پائیز ان ایپ ایکانومی اس کو ہم نے یہاں پر سمپلی نو کرنا ہے اس کے بعد یہ کہے گا what will your app do ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے بعد نیچے ہے do you sell to goods in exchange تو سمپلی ہم نے اس کو بھی یہاں پر yes کر دینا ہے اس کے بعد نیچے ہے یہ پوچھے گا do you plan to sell services in exchange فر پائی تو اس کو ہم نے یہاں پر اس کو بھی yes کرنا اور اس کے بعد جو نیچے ہے will you spend پائی in app تو اس کے اوپر بھی ہم نے یہاں پر اس کو yes select کرنا ہے اب یہاں پر سمپلی آپ نے submit کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ submit کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر crypto currency دوبارہ سے آپ نے یہاں پر login ہو جانا ہے تو یہاں پر continue with phone number کر کے ہم login ہو جائیں گے اپنا password دے کے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر اپنی main screen کے اوپر آ جانا ہے اب یہاں پر کچھ دنوں تک یا کچھ گھنٹوں کے اندر بھی یہاں پر آپ کو notification آ جاتا ہے جیسے ہمیں یہاں پر آپ notification ملے گا کہ آپ اپنے document send کریں تو میں وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ share کر دوں گا اس لئے آپ نے چینل کو subscribe کر کے رکھنا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہماری verification ہے وہ complete نہیں ہوئی صرف ہم نے kyc کے لیے apply کیا ہے next to اس کے اندر process ہوتا ہے وہ document submission کا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کے جتنے بھی document سے وہ کس طرح submit کرنے ہیں کون سے document submit کرنے ہوں گے یہ انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اس کے اندر جتنی بھی changes ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اپنے documents یہاں پر بیائی سکتے ہیں تاکہ آپ کی kyc verification جل سے جل complete ہو جائے تو اس لئے آپ نے اس ویڈیو کے بعد جیسے ہی آپ نے چینل سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو جیسے ہی اس کے اندر ہمیں جو notification ملے گا کہ آپ اپنے document send کریں تو میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ share کروں گا کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا سا time لگے گا اس کی kyc documentation کے لئے تو اس لئے آپ نے تب تک wait کرنا ہے thanks for watching the video